اور ان کو گرفتار کرنے کے بعد آر پیو صاحب نے اس کی سائبر ایویویشن کی تو پتا چلا کہ ایک ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی سے ان کے لنکس ملتے ہیں لہٰذا شاید آپ کو یاد ہو ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ ان چیزوں کے تانے بانے کسی اور زیادہ جا کے ملیں گے اور کسی اور کی وجہ سے یہ ہو رہا ہوگا مسلمانوں کا مسلمانوں کو یہاں پہ مسیحی بھائیوں سے لڑانے کی سادش کی جائے گی اور یہ چیز ہمیں پتا چلی اس کے بعد ڈاکٹر عابد صاحب اور عثمان گندل صاحب اور ان کی ٹیم بدستور قائم رہی اپنی انویسٹیگیشن پہ اور الحمدللہ ہم نے وہ شخص جس کی وہ لکھائی ہے اور وہاں جہاں پہ یہ لکھا گیا اور وہ جہاں پہ یہ بے حرمتی کی گئی ان تینوں لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے یوں سرگودہ کے وہ دونوں پرپیٹریٹرز اور فیست آباد یعنی جڑا والا کے تینوں ہم نے گرفتار کر لیا ہے یہ ان دونوں مسیحی بھائیوں کے علاوہ ہے ہم اس وقت علماء کرام کی تعریف کرتے ہیں اور ہیومن رائٹس اورگنیزیشن کو بھی ساتھ ہی اڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے علماء کا کردار بڑا پوزیٹیو ہے میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ اس میں مسیحی پاسٹرز نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا اور ہیومن رائٹس اورگنیزیشن جو کہ سچ کے ساتھ چلنے کی بات کر رہی ہیں اور ہمیشہ کرتی ہیں ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ اس تمام چیز کو الہدہ رکھیں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں لیکن ان کو قطعن 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 یہ حق نہیں تھا کہ وہ جا کے کسی گھر کو نقصان پہنچاتے حکومت پنجاب نے ہماری ریاست میں ایک اشتہار بھی شائع کیا جس میں بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں کیا حکم ہے یہ بات یاد رکھیے گا بطور ایک مسلمان بطور ایک پاکستانی اور بطور آپ کے محافظ آئی جی پنجاب کے میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ایسے واقعات انشاءاللہ اب رنما نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے نیکلر بریک کر دیا ہے لیکن خدا نہ خواستہ کوئی شہر پسند اگر ایسا واقعہ کرے تو جس طرح سرگودہ میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا اس طرح ہمارا ساتھ دیں اور کوشش کریں کہ ہم دشمائن کے آلہکار جانتے بوجھتے ہوئے یا نا جانتے ہوئے نہ بنیں پنجاب پولیس نے فوری طور پر تمام ازلا میں میساک سینٹرز بنائے ہیں میساک مراکز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق بنائے گئے ہیں اور اس کے مطابق ہم وہاں پہ مسیحی اور بیگر مائنورٹیز کی ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں اپنی پولیس فور سے اور ہم آپ کو یقینی ملاتے ہیں کہ کسی قسم کی بھی زیادتی کا ہم وہاں سے اضالہ کریں گے چاہے وہ پولیسنگ کے انیشیٹیوز ہوں چاہے گرمنٹی پولیسی کے حکامات ہوں یا وزیراعظم پاکستان اور وزیراعظم پنجاب کی ہدایت کے مطابق بینل مذاہب اور بینل فرقہ ہامانگی کا کام کرنا ہو میں آپ کے میڈیا کے وساطت سے بار بار یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مانی پور میں ہوا اس سے بہت کم یہاں پہ ہوا لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن میں بڑے فخر سے بطور مسلمان بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ یاد رکھیے گا کہ مسلمان قطعاً بھی گستاخی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نورم یا برداشت نہیں کریں گے اور قرآن شریف کی ڈیسیکریشن ایکسیپٹ نہیں کریں گے لیکن میری مسلمانوں سے یہ اپیل ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں مدعی بنیں ملزم نہ بنیں اور جو جڑا والا میں ہوا اس کے ساتھ جتنے بندے ہم نے گرفتار کیے ہیں ان کے ہم فوٹوگرافک ایویڈنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے فوٹوگرافک ریکنیشن ویڈیوز کی مدد سے ہیومن انٹیلیجنس جیو فینسنگ اور پولیگراف ٹیسٹ کے ذریعے ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں لیکن ہم یہ بھی وعدہ کرتے ہیں مسلمانوں سے کہ جنہوں نے کسی بھی وجہ سے کسی بھی وجہ سے علاقار بنے ہیں دشمن کا ان کو ہم کیفرے کردار تک پہنچانے کا آپ سے وعدہ کرتے ہیں اور ان کا کیس ہم اتنا اچھا پروسکوشن میں تیار کریں گے کہ مسلمانوں کو کوئی گلہ نہیں آئے گا اس کے ساتھ ساتھ مسیحوں کو بھی انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہم نے فینانچلی حکومت نے کیا ہے اس کی ہم نے آپ سے معافی بھی مانگی ہے لیکن ہم اس کو انشاءاللہ کیس کو بڑا اچھا پروسیکوشن بھی کریں گے یہ ہے میری آپ سے کرنے والی بات صرف التجا یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح سے کسی مسیحی بھائی یا کسی منوریٹی پہ گھر پہ حملہ کر کے ہم جہاں پہ فوکس ہونا چاہیے تھا دنیا کا اس سے ہم نے فوکس ہٹا دیا جنگ تدبیر ہے دشمن جنگ کے اوپر ہے ہم نے تدبیر سے یہ جنگ جیتنی ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ پوری قوم یک جا ہو کے ہماری امن کمیٹیز ہمارے علماء ہمارے پیسٹرز ہماری ہیومن رائٹ آرگنیزیشن ہمارے صحافی اور تمام وردی یا بغیر وردی والے قومی ادارے اکٹے ہو کے اس آنسلوٹ کو فیز کریں اور انشاءاللہ تعالی اس میں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا میں نے آپ کو بالکل کلیر بتایا کہ ہم نے اگر آپ کے پیچھے یہاں پہ میرے اگر وہ سپارہ لگا دیں یہ آپ کو تحریر دکھا دیں آپ کے ٹی وی سکرینز کے اوپر چل رہی ہے جب ان کے ہم نے ٹیلی فونز برامت کیے اور ان کے ٹیلی فونز کو ہم نے سٹیڈی کیا تو شارک صاحب نے اس کو خود دیکھا اور اس میں سے وہ تمام تصاویر بھی برامت ہوئیں اور وہ لنکس بھی برامت ہوئے جو فورا ہم نے اپنے ملکی پریمیم انٹیلیجنسی کے ساتھ شیئر کیے جو ہمارے ساتھ پہلے دن سے آن بورڈ ہے اور ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ تمام چیزیں لنکٹ ہیں اور یہ تمام چیزیں پاکستان کے خلاف ایک سادش ہے جہاں تک فیست آباد والا واقعہ ہے اس کے اندر ذاتی رنجش کو بھی استعمال کیا گیا اس کی تفتیش بھی ہم سامنے آپ کے کھول کے رکھ دیں گے اور انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا یہ تمام چیزیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں دیکھ رہی ہیں اسی وقت کچھ پندرہ منٹ پہلے اور دس منٹ پہلے ہمارے افسران یہاں واپس پہنچے ہیں ہم نے ریڈز کی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہماری پریمیم انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو بے نکاب بھی کریں گی لیکن آپ کو اور آپ سے جو ہماری منت ہے التجاہ ہے تمام پریس سے وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو میجورٹی میں ہیں ان کو ان کے رسپونسیبیلٹی بتانا ضروری ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ریائٹ نہیں کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور دیکھ لیجی ہم نے تمام بندے گرفتار کر لی ہیں اس کی وجہ سے کسی ایک مسلمان نے میں مثال دیتا ہوں کوئی ایک مسلمان اگر کسی مسجد میں جا کے دھماکہ کرتا ہے تو پوری مسلمان کمیونٹی گناہگار نہیں ہوتی اسی طرح کسی مسلمان نے جا کے اگر جا کے کرشن کے گھر جلائے ہیں تو مسلمانوں نے اپنے گھر بھی پیش کی ہیں ہمارا کوئی محضرت خانہ رویہ اس میں نہیں ہے ہم یہ معافی ضرور مانگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہم نے زیادتی کر دی اور ہم اس کا کرشن بھائیوں سے اضالہ بھی کر رہے ہیں لیکن ہماری التجاہ آپ سے یہ ہے کہ اس بات پر فوکس رکھیں کہ کسی بھی سادش کے علاقار نہ بنیں یہ آپ کا بالکل صحیح جواب سوال ہے یہ ایسی بات بالکل نہیں کہ کچھ دن پہلے تھا یہ سپونٹینیس ہوا اگر یہ کچھ دن پہلے ہوتا اور مسیحوں کو پتا ہوتا تو وہ مین ملزم وہاں پہ خود کیوں موجود ہوتا جس وقت سے پارے یا قرآن شریف کے وہ صفحے ڈسکور ہوئے اس سے پہلے کسی کو کوئی علم نہیں ہے جب وہ واقعہ شروع ہوتا ہے پولیس فوراں وہاں پہنچتی ہے امن کمیٹی سے نیگوشیئیٹ کرتی ہے علماء کو اکٹھا کرتی ہے وہ لوگوں کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سوشل میڈیا اور لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہوتا ہے لہٰذا مسجد کے امام صاحب اور موزن صاحب پہ فرض ہے کہ وہ کسی بھی ایسے واقعے میں لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال نہ ہونے دیں میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہم نے کوئی سی بھارتی کو گرفتار کیا نہ میں نے نام لیا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ تمام چیزیں بڑی کامیابی سے مین کاؤز سے ایشو ہٹا کے جہاں ایک سو تیس سے زیادہ ان کے اپنے اخبار میں ڈیٹس کا ذکر ہے ریپس کا ذکر ہے اس کا وہ تمام ہیومن رائٹ آرگنیڈیشن بلکل اگر ہم نے میتزیادتی کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے لیکن اس کی طرف سے توجہ ہم نہیں ہٹنے دیں گے جی میں انٹیلیجنس کے سیٹم میں بتا رہا ہوں نہیں پتا تھا پہلے میں نے آپ کو ارز کیا خدا نخوضہ پہلے پتا ہوتا تو پہلے کیوں ہم دھرکت میں نہ آتے جو ہی پتا چلا ہمارے سارے لوگ وہاں پہنچے دس بجے یہ پہنچ گئے اس پی صاحب موجود ہے وہ اس سے پہلے پہنچ چکے تھے جب لاؤڈ سپیکر میں اور اس پہ ہوا تو آپ لوگ اس کے بعد یہ دیکھئے کہ پولیس نے ایکشن کیا اور کہتے ہیں باہر سے آنے والوں کو کیوں نہیں رکا ہم نے اب تک ایک سو اسی بنوں کی فارمل گرفتاری بھی ڈال دی ہے اور لہٰذا کسی انٹیلیجنس ایجنس کی کوئی ناکامی نہیں ہے کیونکہ سپانٹینس واقع تھا یہ اگرہ سوال جی سوال پہلے ہیں 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 میرے خیال سے یہ فیڈرل گرمنٹ کا مسئلہ ہے اور وزیراعظم پاکستان نے اس کا فائطہ پہ نوٹس لے لیا ہے میرے خیال سے یہاں متعلقہ بات اسے رکھیں جو ہاں اکاؤنٹیبلیٹی کا پروسیس ہے میں نے کل بھی گزنگ تھانے میں کہا تھا پولیس اس کے لیے تیار ہے اور جو غلط کرے گا وہ بھکتے گا اس کا ویل فیر سے لالچ کیا کوئی تعلق بھی جناب جناب ادھر سے جیلے میں نہیں بیٹھا ہوا ہمارے ڈی پیو صاحب اس کے اوپر بقاعدہ ہم ان پکچر ہیں اس کے ہم کوشش کر رہے ہیں تمام ان کے رشتداروں کو ہم نے ان کے لنک بنائے ہیں اور تمام کوشش کر رہے ہیں اس میں وہ جیلے میں نہیں بیٹھے جی جناب دونوں بھائیوں کے علاوہ تین مین ملزم جس نے تحریر کی وہ بھی امن گرفتار کر لیا ہے اس کے علاوہ جس نے وہ ڈاکیومنٹ کی تصفیر نے گئی جہاں سے پرنٹ آر لگا ہے وہ بھی جس کے گھر کے اوپر ہوا وہ بھی یہ گرفتاری کرنے کے بعد صبح ساڑھے پانچ بجے ڈاکٹر عابد صاحب نے ہمیں اطلاع دی ہے اس کی تفتیش وہاں پہ جاری ہے ہم نے ملزمان کو سیف جگہ پہ بھیجوا دیا ہے جوائنٹ انیسٹیکیشن ٹیم بن چکی ہے اور وہ لنکس آپ کے ہم سامنے لے آئیں گے جی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ تو سرگودہ ہے نا سرگودہ کے دونوں شخص جس نے بنایا پلین جو لے کر گیا جس نے سپارہ خریدا واپس آیا ویڈیوز کے ساتھ دونوں ہم نے گرفتار کر لیے that issue is over لہذا سرگودہ میں الحمدللہ سو فیصد انہی کے ٹیلی فون کے لنکس ہم آپ کو بتا رہے ہیں اب آتے ہیں جڑا مالا یہ نہیں فیصلہ بات کی طرف دونوں بھائی جو ہیں وہ ہم نے پہلے چوبیس گھنٹے میں اپنی حراست میں لیے میں نے خود ان کو انٹیروگیٹ کیا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا اس میں تین چیزیں ہو سکتی تھی کہ کیا انہوں نے خود کیا کیا ان کو فریم کیا گیا یا ان کی مرضی سے ان کو فریم کیا گیا کیونکہ اس کے اندر آپ کو پتا ہے بہت سارے مسلمانوں نے یہ شک کا اظہار کیا کہ شاید کوئی مگریشن کا مسئلہ ہوگا یا ایسی کوئی بات ہوگی وہ تمام تفتیج جاری ہے لکھنے والا جس نے تصفیر کا جو وہاں لگی تھی ان دونوں بھائیوں اس کا پرنٹ آؤٹ اور جس جگہ پہ یہ پلیننگ ہوئی وہ تینوں بندے بھی گفتار کر لیے ہیں ان کا جو لنک اور ان تمام چیزوں کو ہم انشاءاللہ تعالی دورانے ریمانز فائنل کر لیں گے یہ بہت اچھا سوال ہے وزیر اللہ پنجاب نے جب دورے شروع کیے تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ سپیشل انیشیٹیو پولیس ٹیشن کے پروٹوکالز بنائیں پہلے میں واضح کرنا چاہتا ہوں صرف تھانے کی صفائی کر دینے سے ایک مسئلہ حال ہوتا ہے لوگوں کو سہولت ملتی ہے لیکن پولیس کی ٹائم لائنز پرچے کا وقت سے درج ہونا اور تفتیش کا ٹھیک ہونا اس کے سپس کی ٹائم لائنز سیون ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی تھری جو ہمارے پولیس ٹیشنز لیکن فرنٹ اینڈ تک انشاءاللہ حکومتیں پجاب نے فیصلہ کر لیا ہے اس میں سمنہ بات بھی آ جائے گا ہم نے سرگودے کے بھائی بھائی نہیں ہے وہ دونوں سرگودے کے لوگ پکڑ لیے وہ ہم نے کل گرفتار کر لیے ان کی انٹیروگیشن ہو گئی آر پیو صاحب اور سب سے بڑا کارنامہ یہ ڈی پیو فیصل صاحب کا ہے ان کی اس میں سب سے زیادہ محنت اور انٹیلیجنس ہے اور ان کی شاپنس ہے اور انہوں نے جس طرح ٹکنالوجی کو یوز کیا وہ ہے مکمل تفقیش کر کے آپ سے بات کر رہے ہیں ہاں بہت اچھا سوال ہے جوائنٹ انگرسٹکیشن ٹیم بنائی گئی ہے اس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ اپریانشن تھی کہ ہم نمبر سکورنگ کریں گے ہم نے انٹیروگیٹ تین سو سے زیادہ لوگوں کو کیا ہے ایک سو اسی کی فارمل گرفتاری ڈلی ہے اگر کسی کو لازمت ہے اس میں شک ہوتا ہے تو ہم آپ کو بہلے بتا دیں تمہارا فوٹوگرافک ایویڈنس ویڈیوز جو اویلیبل ہیں واتس ایپ کے پر جو میسیجز ہیں جیو فینسنگ ہے اور ہیومن انٹیلیجنس ہے اس کے ذریعے ان کو ثابت کیا جائے گا کسی بے گناہ کو نمبر سکورنگ کے لیے ہم کچھ نہیں کریں گے جی ہمارے بندے کی ملاقات ہو گئی ہے جی ان کے وارے ہا گئی ہے شروع کوئی ایسا انڈیویجول واقعہ اگر کوئی پلان کیا جاتا ہے تو لازمت ہے اس کا ایڈوانس میں پتا نہیں ہو سکتا ہاں اس چیز کی وجہ سے ہم کانشیر ضرور ہو سکتے ہیں لیکن اگزیکٹ کس جگہ پہ ہوگا اس کا پتا کرنے کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے جی جنا شامل تفتیش کر لیا گیا جی جنا آپ کی بات بلکل بجا جو گرفتار کوئی نہیں ہوتا اس کیس میں کسی میں اس کے لیے قانون کا ایٹی سیون سی آر پی سی اور اٹھاسی سی آر پی سی کا پروسس موجود ہے وہ شروع ہو چکا اور مکمل ہو رہا ہے اس کے مطلقہ اگر ہم نے کو بات جڑا جی بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے اس کے دیکھتے ہوئے وزیراعلا پنجاب نے ایک بڑی ہائی لیور انکوائری کمیٹی بھی مقرر کی پولیس کا رسوانس بھی دیکھا ہمارے اونریبل جسٹس کازی فائزی سا ہمیشہ کریکٹیو مشورہ اور حکم دیتے ہیں لازماتیں پولیسز کو بے کرتی ہیں آپ کوئی سپیسیفک انسٹنس دیں گے تو اس کے انشاءالدہ انکوائری کر لیں گے ججل لوگ آپ کی آنپس کے باہر اعلان جاندے کے مجبور ہوگے نیجی ایہیہ ہمتھین ہے کہ یہ مکسکیشن ہے سی سپیو ہے موسیقی